مہندر سنگھ دھونی آئے ہیں پہلی بول کے اٹھا کے مارا ہے چھے رن کے لیے دھونی نے پہلی بول پہ چھے رن مار دیئے ایک سو تیس میٹر کا چکہ ہے یہ اٹھا کے ٹھالانے کر دیا ہے میس کو آگے بڑھانے کا آگاز چنیش سپرکنگ کے لیے دھونی کی پاری بہت بڑی ہونے والی ہے آج راہل چہر کو پہلی بول پہ چھے رن دھونی نے دوسری بول ڈالتے ہو راہل چہر اٹھا کے مارا ہے دھونی نے ایک اور پھر سے چھے رن کے لیے راہل چہر پریشان ہو سکے ہیں کیونکہ دھونی نے ان کو پھر سے اٹھا کے مارا ہے اور کافی اونچا مارا ہے دھونی نے ان کو ہوایی آترہ بھی چلے گئے ہیں دو گیندوں میں دو بار راہل چہر تیسری گیئن پی اور تیسری گیئن بھی اٹھا کے مارے بولر کے سر کے اوپر سے بولر دیکھتے رہے جائیں گے اب تین گیندوں میں تین چھکے پڑ چکے ہیں راہل چہر کو راہل چہر کا اپیل کریئر ختم کرتے ہوئے مستر دھونی راہل چہر چوتھا وہ لے کے جلدے چاستے ہوئے اور دھونی نے اٹھا کے مارا ہے بہت ہی اوچھا گیا ہے فیلٹر نیچے موجود ہے اور یہ فیلٹر کے اوپر سے نکل گئی ہے گیند چھے رنیٹی فور میٹر کا سکس ہے یہ دھونی نے بہت ہی بڑی شوٹ مارا ہے جو شوٹ کھیلتے ہیں وہ اپنا اوہو اوہو بول اتنی اسی گئی تھی کہ ہائٹ کو چلی گئی تھی کہ ان کو اور یہ راہل چہر کو سمجھاتے ہوئے پر راہل چہر کو نہیں مجھے رکھتے ہیں دھونی کو سمجھانا چاہیے تھے کہ چوبیس رن آ چکے ہیں آور میں اور یہ بھی اٹھا کے مارا ہے دھونی نے ایک بول گئی ہے سٹیڈیم سے باہر چھے رن ایک سچالیس میٹر کا سکس ہے یہ اور یہ پچاس رن کی پارٹنشپ ہوتی ہوئی دھونی میں اور لاسٹ بول ڈالیں گے راہل چہر اٹھا کے مارا ہے دھونی نے صرف سے چھے بولوں میں چھے رن ہو پائیں گے یا نہیں ہاں بلکل یہ چھے رن اور یہ یورا سنگھ کا ریکورڈ تھا چھے رن چھے سکس سے ایک آور میں بہت دھونی نے یہاں پہ